دینا ہو تو دیجئے جنم جنم کا ساتھ اور یہ ساتھ دینے کے لیے چار باتوں کی ضرورت پڑھتی ہے پہلی بات ہے سردہ دوسری بات ہے بھکتی تیسری بات ہے پریم اور چوتھوی بات ہے سمرپن سردہ بھکتی پریم اور سمرپن ان چار باتوں سے کیا بنتا ہے شکتی بنتا ہے شکتی کے بارے میں صبح میں نے آپ کو کچھ باتیں کہی یہ جو شکتی ہے یہ سردہ کے بینا نہیں آسکتی ہے آپ کو بیٹھے یہ شکتی ہے بھکتی کے بینا نہیں آسکتی ہے اور یہ شکتی سمرپن اور پریم کے بینا نہیں آسکتی ہے شکتی وہیں رہتی ہے جہاں سردہ بھکتی پریم اور سمرپن رہتا ہے اور گروہ اور ششے کا سمنگ کوئی کاغش پر اسٹام پر تو لکھ کر کے دیا نہیں جا سکتا ہے میں دس بار کہہ دوں گا آپ بہت اچھے ہو آپ میرے بھکت ہو آپ میرے ششے ہو اب اس کو میجرمنٹ کرنے کا کوئی ایسی نلی تو بنی ہوئی نہیں ہے ہمارے عردے میں کہ ہم ناب کر کے بتا سکے کہ دیکھو گروہ جی میرا بلیڈ پریشر ابھی ایک سو بیس ہے آپ کے بھکتی پریم عمرہ یہ دیکھو میرا بلیڈ پریشر ایک سو چالیس ہو گیا یہ دیکھو میرا پھون اور گہرا ہو گیا یہ سب انترمن کی بات ہے سردہ انترمن کی بات ہے پریم انترمن کا بات ہے بھکتی انترمن کی بات ہے اور وشواس انترمن کا بات ہے آپ کا گروہ کے پرتی کتنی سردہ ہے کتنا پریم ہے کتنی بھکتی ہے کتنا سمرپڑ ہے آپ کسی دوسرے کو ناپ کر کے تو نہیں بتا سکتے ہو مجھے بھی نہیں بتا سکتے ہو کہ گروہ جی میں آپ کو اتنا پریم کرتا ہوں میں آپ کو اتنا سمرپڑ دیتا ہوں اتنی آپ کی بھکتی کرتا ہوں منتر جب کے مادین سے تو ناپ نہیں سکتے گروہ جی میں آپ کا دن میں پانسو وار نام لیتا ہوں اس لیے میں آپ کا سب سے بڑا بھکت ہوں یہ سب انترمن کی بات ہے اور سب سب اپنے من کو اچھی طرح سے جانتا ہوں میں بھی اپنے انترمن کو اچھی طرح سے جانتا ہوں اور اس لیے میں پورے بولندی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرا آپ کے پرتی سردہ ہے میری آپ کے پرتی بھکتی ہے میرا آپ کے پرتی پریم ہے اور میرا آپ کے پرتی سمرپن ہے یہ جو میں اپنے انترمن میں جانتا ہوں وہ بات آپ کو کھل کر کے آج کہہ رہا ہوں مجھے کوئی کہنے جاں شکتہ نہیں کہ میں آپ کو کتنا پیار کرتا ہوں کتنا آپ کو سمرپن کرتا ہوں کتنا آپ کو بھکتی کرتا ہوں کتنی بار آپ کا نام جبتا ہوں تو یہ گروہ اور ششی کا سمند بھی انہی چار طتوں پر نربان نرزاریت کرتا ہے سنسار کا کوئی بھی کام آپ کروگے آپ کی اس کام کے پرتی بھکتی نہیں ہوگی سردہ نہیں ہوگا اس کے پرتی پریم نہیں ہوگا اس کام کے پرتی سمرپن ارتا ٹیووشن نہیں ہوگا تو وہ کام سفل نہیں ہو سکتا شکتی کا سیدھا سیدھا سردانت ہے کہ مجھے وہی پاتا ہے جو پوری بھکتی کے ساتھ پورے سردہ کے ساتھ پورے پریم کے ساتھ اور پورے سمرپن کے ساتھ مجھے جبتا ہے مجھے دھیان کرتا ہے اس کے نسار کریاشنڈ ہوتا ہے جو بھی دیدویتم سمندھ ہے ہمارا شکتی سے سمندھ ہے ہمارا گروہ سے سمندھ ہے ہمارا اپنے عشق سے سمندھ ہے اس سمندھوں کو آپ کے علاوہ دوسرا کوئی جان بھی نہیں سکتا نہ آپ تکتی لگا کر کے گھوم سکتے ہیں آپ کے اول اپنے من میں جان سکتے ہیں اس لئے گروہ کو من میں دھارن کیا جاتا ہے اور من میں اسی کو دھارن کیا جاتا ہے جس کے پرتی سردہ ہو وشواس ہو پریم ہو اور سمندھوں اس کے علاوہ اور کسی بھی روپ میں گروہ کو عشق کو دھارن نہیں کیا جاتا ہے آپ کتنی بار مندر جاتے ہو کتنی بار پوجن کرتے ہو نہیں کرتے ہو یہ بہت ہی وقتیگت پرشن ہے کوئی سی کسی ستھان پر جانے سے مان نہیں ہو سکتا ہے کہ میں تو صبح دوپیر شام مندر جاتا ہوں میں تو بہت بڑا بھاکت ہوں میں تو بہت بڑا بھاکت ہوں یہ سردہ یہ پریم یہ وشواس یہ سمنپن مند سے اپستہ اور میرے مل میں اپجا کیا ہے میرے مل میں وہی آپ کی پرید سردہ فریم وشواس اور سمرپن رگ رگ میں بیتا ہے آج مجھے اس مکر سکران کی سبب سر پر اس کی پھول سندیا پر یہ کہنے میں مجھے بڑی پسندہ ہو رہی ہے کہ میں اپنے ششیوں کو بہت چاہتا ہوں اور ان کے بارے میں ہی دن رات چنسن کرتا ہوں میرا جب میرا تب میری ساتھنا میرے ششیوں کے پرتی ہی سمرپیت ہوتی ہے اور صدیب اور صدیب یہی ویچار کرتا ہوں کہ ان کے جیون میں صدیب اور صدیب شب ہوں گروہ اور ششی کا سمن لانگ ٹرم کا سمن شورٹ ٹرم کے لیے گروہ اور ششی کا سمن بن ہی نہیں سکتا مطلب لوگ کہتے ایک بیواری بیقتی کو جندگی میں بیواری ہونا چاہیے آدمی کو پریکٹیکل ہونا چاہیے ارے پر جہاں آپ کی بھکتی ہے آپ کی سردہ ہے آپ کا سمرپن ہے وہاں آپ پریکٹیکل بن کر کے دنیا کے سامنے بناوٹی کیسے رہ سکتے ہیں تھوڑا پریکٹیکل بننا پڑتا ہے جسے لوگ مریادہ کا آگیا ہے لوگ بیوار کا آگیا ہے لیکن ہمارے من میں کیا ہے یہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں اس من کے بھاووں میں کیسے سردہ کا اور بہاو آئے کیسے ہمارا من پریم سے بھرا رہے کیسے ہمارا من بھکتی سے بھرا رہے کیسے ہمارے من میں ہمارے کاری کے پٹی ہمارے ہشتھ کے پٹی گروہ کے پٹی ڈیووشن ہو سمرپن ہو یہ سکتی کی آدار بات ہے سکتی اسی کو اپناتی ہے اسی کا ورن کرتی ہے جو شیل شروع شیور تھا بڑے ہی شان لیکن ان کے من میں کسی پرگار کا کوئی بکار نہیں بڑے ہی پریم کے ساتھ اپنی دنیا میں مست رہتے ہیں اور سکتی ان کی دنیا میں نرنتر اور نرنتر کریاشیل رہتی ہے اسی شکتی کی آرادنا کرنی ہے ارثہ سویم کے مند کی آرادنا کرنی ہے نہیں تو کیا ہوگا جیون جیون تالاب بن جائے تالاب ہو جاتا ہے تو پانی دیکھنے میں تھوڑا بڑا اور بہت اچھا لگتا ہے لیکن اس میں بہاو نہیں ہوتا ہے تو کتنا بھی بڑا تالاب ہو اس کے پانی میں بدبو آنے رکھے اور کسی بھی ندی میں کبھی بھی بدبو نہیں آتی کیونکہ ندی نیرنتر پروہ شیل تو ہمارا جیون رکھا تالاب کی بہتی نہیں ہونا چاہیے اس میں نیرنتر اور نیرنتر پروہ ہونا چاہیے اور پروہ تب ہے جب ہمارے پریم کی بھاونہ ہے ہمارے کاری کی بھوٹی سکتہ کی بھاونہ ہے تب ہمارے پاس سکتی افن افن کر آتی کیونکہ ہم کریاشیل ہو جاتے ہیں ہم کونے میں دھبک کر کے نہیں بیٹھتے ہیں روٹین کیا کرنا ہے کرنا ہے تو کچھ روج نیا کرنے کا سوچنا چاہیے اور لیگ سے اٹھ کر کے کچھ روج عوش کرنا چاہیے دنیا کی بہت زیادہ پروا مت کر دنیا کہتی رہے ہم لیگ سے اٹھ کر کے سوچیں گے ہمیں خود کو خوشی ملے اور جیون کا سب سے بڑا درو ستیا ہم اپنے آپ میں ہوگا ہم ہیں تو یہ سارا برمان ڈیو اور ہمارا سب سے کی ہم سکتے ہیں کیونکہ آپ کے من میں جو بات ہے وہ آپ کی آتما کے دورہ آیا ہوا سنگ کچھ تو رسک لی گئے ہمیشہ کسی کاری کے نکار آتما پر نکار آتما باتوں کو چھوڑیے اور تھوڑی رسک اتھائیے ہر بار ایسا کیوں سو تک سڑک پہ باہر نکلوں گا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا ہر بار جندگی میں ہر مقام پر آپ نکار آتما جو منوسی سوچ پہ اسے جندگی کا کوئی مقام حاصل ہوتا ہی نہیں یہ خراب ہے یہ سنسار خراب ہے ایسا کروں گا تو بہت خراب ہو جائے گا اس نکار آتما بہاو کے کارن ہم کریاشیر نہیں ہو پاتے تو میرا بتائیے آپ پہ جمہ داری یہی میرا آپ تو آشروات ہے موسیقی